موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدو ورسولو صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزد ناظرین و سامعین اکرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی اس مبارک نششت میں آپ سبھی کا پرجوش اشتقبال ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اور آپ جو درست سن رہے ہیں اور جو کلام سن رہے ہیں گفتگو سن رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے زبان کی آفتیں بیان کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے اب تک زبان کی آفتوں میں سے پانچ آفت بیان کی جا چکی ہے اس نششت میں ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں اور زبان کی چھٹھی آفت کا تذکرہ کرتے ہیں چنانچہ زبان کی آفتوں میں سے اور زبان کی خطرناکیوں میں سے زبان کی ہلاکتوں میں سے اور زبان کے ذریعے سے جو گناہ سادر ہوتے گناہوں میں سے ایک آفت ایک خطرناکی ایک ہلاکت اور ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے گالی گلوچ کرے فحش کلامی کرے بد کلامی کرے لان تان کرے تان تشنی کرے یہ زبان کی ایک آفت ہے گالی گلوچ کرنا بد کلامی کرنا بد زبانی کرنا لان تان کرنا کسی کی تشنی کرنا یہ ساری چیزیں گالی گلوچ میں آتی ہیں ناظرین کرام اس کے کئی قسمیں ہیں سب سے پہلے قسم تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کو برا بھلا کہے یا لان تان کرے یا جو ہے کسی طریقے سے مزاک اڑھائے ناظرین کرام آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون برا بھلا کہے گا شریعت اسلامیہ کو کون برا بھلا کہے گا کون جو ہے شریعت کا مزاک اڑھائے گا ناظرین کرام تعجب کی بات تو ہے لیکن بلا شک و شبہ یہ چیز ہمارے معاشرے اور سماج میں موجود ہے اور کئی شکلوں میں موجود ہے حتیٰ کہ ہمارے وہ احباب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے وہ احباب جو نماز اور روزے کی پابندی بھی کرتے ہیں بسا اوقات اس طرح کی آفت میں مطلع ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین کرام معاشرے اور سماج میں سوسائٹی میں بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ بڑی بڑی پریشانیوں میں مطلع ہو جاتے ہیں تو کبھی آدمی پریشانی میں مصیبت میں صبر نہ کر کے جھجلا جاتا ہے گصہ ہو جاتا ہے والیاز باللہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس حالت میں وہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنے رہتا ہے بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز کا مزاق اڑاتے ہیں بہت سارے لوگ ازان کا مزاق اڑاتے ہیں یہ چیز اللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں بھی منافقوں کے ذریعے سے پائی گئی اور آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور بلا شک و شبہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بلا شک و شبہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں ان کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہو سکتا ہے وہ گرچے اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہیں گرچے مہدوں میں جاتے ہیں مگر وہ منافق ہیں اور ان کے اندر نفاق ہے شریعت اسلامیہ کو برا بھلا کہنا شریعت اسلامیہ کا مزاق اڑانا اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہنا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کا کیا مقام ہے سب سے بڑے خیرخواہ سب سے بڑے ہماری بھرائی چاہنے والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی ہمارے لئے قربان کر دی آپ رسول اللہ نے ہمارے لئے دن رات ایک کر دی کتنی محنت کی آپ نے اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ نے اور کس طریقے سے آپ نے ہمارے لئے محنتیں کی اور کس طریقے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لئے آپ نے قربانیا پیش کی ہیں آپ کو لہو لہان کیا گیا آپ کو ستایا گیا آپ کو مارا گیا آپ کو آپ کے گاؤں اور گھر سے نکالا گیا حتیٰ کہ اپنا گھر اور گاؤں مچھوڑنے پر مجبور ہو گئے مدینہ تشریف لے گئے کتنی قربانیا پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہماری تعلیم یہ ہے ہم کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے دل میں جس کی محبت ہونی چاہیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دل میں ہونی چاہیے لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَيْكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِئِينَ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ندیک اس کے یہاں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہیں شریعتِ اسلامیہ جو ہمارے لئے رحمت بن کر آئی ہے ہم جینا نہیں جانتے تھے ہم زندگی میں زندگی گداننا نہیں جانتے تھے ہم چلنا نہیں جانتے تھے ہم بیٹنا نہیں جانتے تھے ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا شریعت نے ہم کو سکھایا ہے ہمارا رب کون ہے ہمارا خالق کون ہے ہم کس لئے دنیا میں آئے ہیں ہمیں دنیا سے جا کر کے کیا ہونا ہے ہمیں حساب کتاب دینا ساری باتیں شریعت نے سکھائی ہیں رحمت ہمارے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو پوری جہان کے لئے رحمت بن کر بھیجا ہے تو اگر کوئی آدمی شریعت قبولہ بھلا کہتا ہے تو کتنا بڑا منافق ہوگا اور کتنا بڑا جاہل ہوگا اور کتنا بڑا جو ہے کیا نام ہے گمراہ اور گنہگار ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقوں کے ذریعے سے واقعہ پیش آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے اِلَّقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَا یہ حودیوں کے بارے میں اہلِ کتاب کے بارے میں یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی سورہ عالم ران کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سن لیا اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی باتوں کو جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہم غنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فقیر ہے محتاج ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی اور مالدار ہیں جبکہ الٹا ہے اے لوگو تم سب لوگ اللہ کے فقیر ہو اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے غنی ہے اور حمید ہے تو ہم سب فقیر ہیں اللہ غنی ہے لیکن یہودی الٹا کہتے تھے اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں لوگ کتنی بڑی گالی اللہ تعالیٰ کو دی گئی ہے اور کتنا برا بھلا کہا ہے اور کتنا بڑا سب و شتم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی بات کو سن لی ہے ہم ان کی بات کو لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ عذابِ حریق جہنم کا مزا چکھو تو یہ حودیوں سے اہلِ کتاب سے اس طرح کے واقعات ہوئے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین سے یہ بات آئی یَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ اللہ تعالیٰ نے یہ سورِ طوبہ کی آیت نمبر چوہ سٹھ پیسٹھ اور چھاسٹھ ہے اللہ تعالیٰ نے اِس آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے یہ منافقین جب پیچھے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا مزاق اڑاتے ہیں شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں صحابہ کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن کے آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کی راز کو اور ان کی ساتجس اور شیطانیت کو واضح کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس راز کو ظاہر کرنے والا ہے اور کہا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ایسا تم لوگوں نے کیوں کہا تو کہیں گے کہ ہم اسے کھیل رہے تھے ہم مزاق کر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہہ دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی رعائتوں سے اور اس کے رسول سے تم مزاق اڑاتے ہو تم جہاں استہزا کرتے ہو اللہ رسول سے مزاق اڑاتے ہو یہ تو ایسا کام ہے جو کافر بنا دیتا ہے یہ تو کفریہ کام ہے تو اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسول سے مزاق اڑانا یہ کفریہ کام ہے اللہ تعالیٰ نے سور بخرا میں اشار تمہیا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور اے لوگوں اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناو قرآن کا کوئی بھی حکم ہو ناظرین اکرام شریعت کا کوئی بھی حکم ہو سب عدل پر مبنی ہے اور اس سے اچھا کوئی حکم اور قانون کوئی نہیں لاسکتا ہے اس لئے کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس قانون کو اس نے بنایا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی قانون ہو وراست کا قانون ہو نکاح کا قانون ہو طلاق کا قانون ہو جو ہے معاشرتی مسائل ہو سماجی مسائل ہو سیاسی مسائل ہو سارے مسائل میں جو شریعت کا قانون ہے سب سے بہترین قانون ہے کیونکہ اس قانون کو خالق نے بنایا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے عورتوں سے متعلق مسائل ہو دنیا کے جتنے قوانین ہو ان قوانین کو بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہے شریعت اسلامیہ کے قانون کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اس قانون میں کسی کمی کا کسی نقص کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تو سوال ہی نہیں اس کا مزاق اڑانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نسا میں شاتن میا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یہ بات نازل کی جا چکی ہے یہ آیت نازل کی جا چکی ہے یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ جب تم کسی کو سنو پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مزاق اڑانے سے روکا کہ قرآن کا اللہ کی آیتوں کا رسول کا اور اللہ کا مزاق نہ اڑاؤ یہ استہزہ کے لائق نہیں ہے ان کا تو احسان مانو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے مزاق نہ اڑاؤ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نسا کی اس میں اللہ تعالیٰ نے مزاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے بارے بتایا ہے یعنی ایک تو ہم کو مزاق بھی نہیں اڑانا ہے اور دوسرے مزاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں یعنی ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں یہ بات نازل کی جا چکی ہے کہ جب تم کسی کے بارے میں سنو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو اگر تم بیٹھو گے تو کیا ہوگا تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر مزاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی مزاق اڑانے والے مانے جاؤ گے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ میں اشارت فرمایا وَإِذَا نَا دَيْتُ مِلَ الصَّلَاةِ اِتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلْعِبًا کہ جب تم نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کے اذان کو اور نماز کی طرف بلانے کو اور تمہارے نماز پڑھنے کا مزاق اڑاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں دیکھیں معاشرہ اور سماج میں ہمارے بہت سارے بھائی جو ہی کہنا میں اسے ملیں گے اگر برادران وطن میں بھی اور اپنے بہت سارے مسلمانوں میں بھی جو نادان ہیں جو گمراہی میں پڑھے ہوئے ہیں مزاق اڑاتے ہیں تو نماز کے لئے جب پکارتے ہو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَاقِلُونَ اس لئے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ان کو سمجھ نہیں ہے اگر یہ سمجھتے اسلام کی اہمیت کو اگر یہ سمجھتے شریعت کی اہمیت کو اگر یہ سمجھتے آزان کی اہمیت کو اگر یہ سمجھتے نماز کی اہمیت کو تو یہ مزاق نہیں اڑاتے نہیں سمجھتے ہیں نادان ہیں بے اوقوف ہے اس لئے مزاق اڑھاتے ہیں اسی طرح سے سورہ انام میں اللہ تعالی نے شاتھ منایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنُهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں مزاق اور تحقیر اور توہین کا مسئلہ اپناتے ہیں تو تم ان سے اعراض کرلو اور جب تک وہ دوسری بات نہ کرنے لگیں ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو اور اگر کہیں بھول جاؤ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَدْ دِكْرَ مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر کہیں غلطی سے بیٹھ جاؤ کہیں بھولے سے بیٹھ جاؤ جیسے ہی یاد آئے فوراں وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ تو ناظرین کرام اس میں آپ کے سامنے جو بات کھل کر کے سامنے آئی کہ گالی گلوج استہزہ مزاق لانتان فحش کلامی یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا مزاق اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا قرآن کا مزاق اڑانا شریعت کا مزاق اڑانا دین کے حکامات کا مزاق اڑانا دین کے مشاعر مقدسہ کا مزاق اڑانا یہ پہلے نمبر پر داخل ہے حرام اور ناجائز ہے بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے ایسے لوگ ظالم ہیں اور جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے ان سے دور رہنا ہے دوسری شکل جو گالی گلوج اور فحش کلامی اور لانتان کی ہے کہ آدمی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاق اڑائے صحابہ اکرام کو لانتان کرے صحابہ اکرام کو گالیاں دے صحابہ اکرام کو سبوش شتم کرے یہ بہت بڑی مصیبت ہے فحش کلامی کی بد کلامی کی اور جہاں کے نامے گالی گلوج کی یہ بہت خطرناک جہاں کے نامے شکل ہے ناظرین اکرام آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں اب بتائیے صحابہ اکرام کون ہیں ذرا ہم اس کو سمجھیں صحابہ کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام صحابہ کہتے ہیں وہ مبارک آخ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاں کے نامے چلے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارے ہیں کتنے بابرکت ہیں وہ لوگ ہمارے اصلاف نے کہا ہے عبوالعزرار رضی رحمہ اللہ کا قول بہت مشہور ہے اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِسُ اَحَدًا مِّنَ اصحابِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمَا فَعَلَمَنَّهُ زِنْدِيقِ اے اللہ کے بندے جب تم کسی کو دیکھو جو صحابے کرام کی تنقیص کرتا ہے صحابے کرام کی توہین کرتا ہے صحابے کرام کو سبو شتم کرتا ہے ان کو تانو تشنی کرتا ہے فحش کلامی اور بدکلامی کا شکار بناتا ہے تو یاد رکھو وہ زندیق ہے زندیق ہے ابو زرار رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صحابہ کی مبارک جماعت یہ صحابہ کی بابرکت جماعت یہ عقصدیق یہ عمر فاروق یہ عثمانِ غنی یہ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ عشرِ مبشرہ یہ بدری صحابہ یہ اہد کے صحابہ یہ اہد کے شہدہ یہ بیت الرزوان والے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجد الودا میں رہنے والے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے والے صحابہ بڑی بابرکت جماعت بڑی بابرکت جماعت ہے اللہ تعالی نے پورے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھے جن کے دل تھے اللہ تعالی نے ان کو نبی بنایا سب سے اچھے جن کے دل تھے اللہ تعالی نے ان کو نبی بنایا اس کے بعد جن کے دل سب سے اچھے تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لئے منتخب کیا صحابہ اکرام کو جو سعادت ملے ہے اور جو شرف ملا ہے یہ اللہ کی جانب سے جو ان کو منقبت ملے ہے اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے صحابہ اکرام کا احسان مننا چاہیے یہ دین آج ہم تک کیسے پہنچا ہے یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے اگر صحابہ اکرام نے اپنی جان کو قربان کر کے قرآن کی حفاظت نہ کی ہوتی اگر صحابہ اکرام نے اپنی جان کو قربان کر کے حدیثوں کی حفاظت نہ کی ہوتی میرے بھائیوں ہم دین کہاں سے سیکھتے دین کہاں سے جانتے شہید ہو گئے صحابہ اکرام اپنی اپنی جانوں کو قربان کر دیا اللہ کے راستے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ کے ایک اشارے پر جان کو قربان کر دینے والے ان صحابہ اکرام کے بارے میں غلط باتیں کہیں جائیں ان کو سب و شتم کیا جائے ان کو غالی گلوش کیا جائے ان کے لئے دعا کی جائے ان کا احسان مانا جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لئے خیر کی دعا کی جائے میرے بھائیوں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تو ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں اے اللہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لئے کینا کپٹ نہ رکھ دشمنی نہ رکھ اے اللہ تو بہت ہی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو اللہ تباتہ نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے اور آپ غالی دیتے ہو کتنے ہمارے وہ احباب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کافر کہتے ہیں کتنے صحابہ کو کافر کہتے ہیں اور نعوذ باللہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا جا رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا جا رہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا جا رہا ہے اللہ کے بندوں اللہ کو کیا حساب دوگے اللہ کے بندوں اللہ کے سامنے کون سا موہ دکھاؤگے اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا یہ عمر وہ شخصیت ہے کہ جب یہ کوئی راستہ چلتا ہے اگر اس راستے سے شیطان آتا ہے تو عمر کی جلالت اور حیبت اور روب سے شیطان اور راستہ چھوڑ دیتا ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دو دو بیٹیوں کی شادی عثمان غنی سے کی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا بیان فرمایا اور کتنی قربانیاں نے دی بیر اور روما کا معاملہ ہو غزوِ موتا کا معاملہ ہو یہ جو ہے مہد نبی کی توسیح کا معاملہ ہو یہ سارے معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام بقیدہ اعلان کیا تھا کہ یہ کوئی خرید کر کے کون مسلمانوں کے لئے عفت کرے گا اس کے لئے جنت ہے کتنی فضیلت ہے اور ہم ان کو گالی دیں ہم ان کو برا بھلا کہیں اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر کے ہم ان کو کافر قرار دیں تو صحابہ اکرام کو گالیاں دینا اور ان کو برا بھلا کہنا ان کو تانتشنی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی صحیح مسلم کے حدیث صحیح بخاری کے حدیث میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو ہمارے وہ بھائی ہوش کے ناکھلنے ہمارے وہ بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ہمارے وہ بھائی اپنی اصلاح کریں کہ وہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں صحابی کو برا بھلا کہنے والا کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے قرآن نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہم وردو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے حل ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے حسنہ انجنت کا وعدہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو حاتم بلتا کا واقعہ ہے ابھی ہمارے آگے آئے گا حاتم بلتا رضی اللہ عنہ غد بدری صحابی ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کیا تم کو معلوم ہے غزوِ بدر کے صحابہ کو اللہ نے کہا تھا جو چاہو کرو اللہ نے تمہارے گناہوں کو بچتے اتنی فضیلت ان کی ہے نبی صلی اللہ فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو یاد رکھو صحابہ اکرام نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے اگر تم اہود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اہود پہاڑ جانتے ہو ناظرین اکرام مدینہ کا وہ عظیم پہاڑ ہے جو سات کلومیٹر کی دوری اور لمبائی پر جو ہے محیط ہے اور بہت اوچا پہاڑ ہے اس اہود پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو دنیا والوں کو لٹا دو اللہ کو خوش کرنے کے لئے اہود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نے جو خدمت انجام دی ہے اور جو قربانیاں پیش کی ہیں تم جو ہے اس کے آدھا اور اس کے جو ہے کنام ہے عشرِ عشیر اور سوہ حصہ بھی نہیں پہنچ سکتے ہو ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے مد اور اہود کا آدھا بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو اگر اہود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرج کر دو تو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا صحابہ اکرام کو تان تشنی کرنا صحابہ اکرام کو گالیاں دینا نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کافر قرار دینا اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر کے جس قرآن نے امہ عشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات امہ عشیر رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے اور کئی آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی قیامت تک ہی آیتیں پڑھی جائیں گی آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے بسلمان کہنے والے موجود ہیں نعوذ باللہ امہ عشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ام المومنین ہیں مومنوں کی مائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اس دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اور جب پوچھا گیا اس کے بعد کون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ابو عبد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے غلط بات کہیں جائے تو ناظرین اکرام صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا یہ بھی گالی گلوج فہش اور بدکلامی میں آتا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لئے خاصتوں سے ذکر رہا ہوں کہ جب گالی گلوج کی بات آتی ہے تو ہم فٹ سے اس کو آپس میں گالی گلوج پر لے لیتے ہیں اللہ کو گالی دینا شریعت کو گالی دینا برا بھلا کہنا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے اور ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے اس لئے اس کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو زبان کی جو چھٹھی آفت ہے اور سے پہلی جتنی آفت ہی غزر چکی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں اور ہم نے کہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو سلامی احکامات کو شریعی احکامات کو اور صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو ان سب کے لئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کسی طریقے سے کسی طریقے سے ان کے تعلق سے تنقیص یا توہین یا تحقیر پر مشتمل کلمات نعوذ باللہ ہماری زبان سے ادا ہو اللہ تعالیٰ ہماری صحفات فرمائے تو اس طریقے سے ہماری اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ چھتھی آفت جو زبان کی ہے گالی گلوج فہش کلامی اور بد کلامی اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کی کہ گالی گلوج فہش کلامی اور بد کلامی کے زمن میں ایک تو نمبر اللہ اور رسول اور شریعت کو برا بھلا کہنا آتا ہے اور دوسرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا آتا ہے اور بھی کچھ چیزیں اس میں گالی گلوج اور فہش کلامی اور بد کلامی میں آتی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں لے لیں گے اپنی بات کو اس نشست کی بات کو یہی پر ختم کرتے ہوئے اور جو ہے ہم اس نشست آپ سے رفضت ہو رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس حافظ سے محفوظ رکھے اور آپ سے اس امید کے ساتھ کہ جو آپ سنتے ہو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اگلے موضوعات کو لے کر کے ہوگی هذا ما اندی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وصلہ تسلیم کثیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ